میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا یعنی کچھ چیزیں میں کچھ چارٹس میں آپ کو دکھاؤں گا تو ایک چارٹ ہے میرے پاس آپ اس کو دیکھیں اتنا سے میں تھوڑا آپ کے سامنے لاؤں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے یہ اس چارٹ پہ دو ڈیزائنز بنے ہیں ایک ڈیزائن کا نام میں نے جو رائے اس سائیڈ میں ہے اس کا نمبر وان لکھا ہے اور دوسرا جو ڈیزائن ہے اس میں نمبر ٹو لکھا ہے مجھے بتائیں آپ کو کون سی ڈیزائن پسندہ رہا ہے میں نے ماں بتایا پر نمبر وان کی میرے یا پسند آ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرن جو بنتے ہیں جو ہمارے پاس دیزائنز بنتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹیزیں ہمیں استعمال کرتے ہیں عادے لوگ پسند کرتے ہیں جنمیں اگجیسی فگرز استعمال ہوتے ہیں عادے لوگ پسند کرتے ہیں جس میںڈیفرنٹ استعمال ہوتے ہیں لیکن این کا اگجیسی فگرز استعمال ہونا یہ سب ضروری ہے ڈیزائن کو تیار کرنے میں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس طریقے سے اگر آپ پھلا آج ہم بات کریں گے آج ہم ڈیفرنٹ پیٹرن پر بات نیم کریں گے آج ہم بات کریں جو ایک جیسے جو فگرز ہوتے ہیں اون چیز پر ایک جیسے فگرز پر ہم بات کریں گے تو یہ ایک جیسے چیز آپ کو کہاں کہاں ملیں گے آپ دیکھیں کہ آپ نے گھر میں آپ کے گھر میں بہت سارے مطلب کپس ہوتے ہیں جو میں آپ چاہے پی لیتے ہیں پی لیتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں یا آپ سپورز ہوتے ہیں چمٹی وہ ایک جیسے ہوتے ہیں یا آپ جو آپ کے گھر میں دروازے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں ونڈوز ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کے لیے رہی ہے آج ٹھیک ہے دیکھیں آپ پہچانے کی سوئی کیا ہے بلکل بسکٹ اس میں جو بسکٹ سوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں ایک سے بڑے ہوتے ہیں اگر ماں گان podr could do울 that i can change it دوسرکوه اچnes ٹھوکا پہنچ دوسرکو ماں گائی ہوگا پہیس زیادہ ٹھوکا پہنچ د died اللہ علیہ وس آپ کی طرف بنیور چھوڑہ بھلکلboro طرف بھی لدي جائے شوش کو بیٹے ہلا ہے آئین ایسے بھی ل کینہا ، آئین ا siendo کانا کے لگلے ہلا ہے حسن ٹھوڑی آپ اللہ Och سار جاندے ان کو کہ آدھے بچے ان کو نہیں ملائے ابھی آپ بھی لے سکتے ہیں ابھی میرے پاس اور ایک پیک ہے تو آپ دیجئے آپ تھوڑا خلب کیے پیچھے جو بیٹھیں گے آپ دیکھیں بیٹے یہ جو بسکٹ کا ایک پیک تھا ہمارے پاس آپ نے کھایا مزا ہے اس میں تو اس میں آپ نے کیا دیکھ رہا ہے اس میں ہر کوئی بسکٹ جو ایک ہی سائز کا تھا آپ مجھے بتائیں گے اس کی کیا اہمت ہے مطلب کیا فائدہ آپ کو ملائے اس سے اس میں یہ ایک جیسے بسکٹ ہونا اس کی کیا ضرورت ہے اس میں کوئی بتائے گا مجھے چلو میں بتاؤں گا آپ کو دیکھو اگر فرض کرتے ہیں ایک بسکٹ بڑا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا تو پھر ہم ایک ہی پیک میں ان کو پیک مطلب کیا ہوتا جب ہم ان کو کیری کرتے ہیں ایک بسکٹ پیک کو یہاں سے یہاں تک کیری کرتے ہیں کبھی ہم پھینک بھی ایسے دور سے بھی پھینک دیکھیں مطلب دوسری جگہ پر اسے کیا ہوتا تھا جو بڑا بسکٹ تھا وہ ٹور جاتا جو چھوٹا تھا وہ اس کے ساتھ میں رہتا تو اس کا مطلب ہے جو اس میں شیپ ہوتی تھی مطلب جو شیپ اس کے بسکٹ کی وہ پوری صحیح نہیں رہتی اور دوسری بات فیکٹری جس فیکٹری میں بسکٹ بنتے ہیں ان میں بھی بہت ساری مشینریز کا استعمال کرنا پڑتا تھا ان کو کیونکہ ایک بڑا بنانا تھا ایک چھوٹا بنانا تھا جب ایک جیسے بنانے ہو تو ایک ہی مشینری کا استعمال کرنا ہوگا اور دوسری بات میں ہم نے یہاں پہ ڈسٹیبیوٹ کے یہ بانٹے ہی بسکٹ ہی ہر کسی کو ایک ایک بڑا اور بڑا 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 شیئر ملا اگر اس میں چھوٹا بڑا ہوتا تو کسی کو زیادہ ملتا کسی کو کام ملتا اس لیے آج نے ہم نے آج چاہا کہ ہم آج انہی ایک جیسے فگرز کے بارے میں جانکری حاصل کریں گے لیکن فگرز ہمارے پاس بہت سارے ہیں جیسے آپ نے جیومیٹری میں دیکھا ہوگا ہمارے پاس وہ فور سائیڈ فگرز بھی ہے جن کو ہم کارلیٹر کہتے ہیں یا سکیر کہتے ہیں پرلوگرام کہتے ہیں یا اور ایک آہ تھی سائیڈ فگرز ہو جن جس کو ہم ٹرائنگل کہتے ہیں آج ہم پٹیکیولرلی ٹرائنگل کے بارے میں ٹرائنگلز کا ایک جیسے ہونے کے بارے میں جانکری حاصل کریں گے بلکہ میں آج آپ کو نہیں پڑھاؤں گا دیفنیلٹی میں آج آپ کو خود پڑھیں گے آج آپ کو خود سیکھیں گے اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا ٹھیک ہے تو آج جو ہمارا اس لیے آج ہمارا جو آج تاب آج کا ٹاپک رہے گا وہ رہے گا کانگریونٹ ٹرائنگلز کانگریونٹ ہے تو کانگریونٹ ٹرائنگلز ہم کن کو کہیں گے سبوز میرے ہاتھ میں بیٹے یہ دو ٹرائنگلز ہے ایک وائیڈ کلر کی ٹرائنگل ہے اور ایک اور ایک famille شخص و بران کلر کی سمجھ رہا تو اس میں کانگریونٹ mieli تاب ہم ٹرائنگلز کو کانگرنٹ کا کینگے آگر ہم ی اکی اوپر ایک رقیں گے اگر یہ بڑا برے جو اگر آپ کو صرف ایک ہی نظر میں آئی تو اس花 ہم کانگرنٹ کہیں گے اگر یہ ایسے ہم کریں گے کوشش کریں گے ہم اس کو مطلب کیونکہ الٹا بھی کریں گے تو آپ دیکھ لیجے اس میں ہم کوشش کریں کہ کیا یہ کانگرنٹ ہے ایسے آپ دیکھیں آپ کو کتنے ٹرینگلز نظر آ رہی ہیں ایک ہی آ رہی ہیں اگر یہاں سے دیکھیں یہاں سے آپ کے وائٹ نظر آ رہی گی اس کا مطلب ہے دیز ٹرینگلزار کانگرنٹ دیز ٹرینگلزار تو کانگرنٹ ٹرینگلز کا مطلب ہے کہ جو سائز اور شیف میں بھی برابر ہیں یعنی ٹو ٹرینگلز ہم ان کو کانگرنٹ طب ہی کہیں گے جب ان کا سائز اور شیف ایک جیسا ہو ٹھیک ہے تو اب چونکہ بار 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 اگر ہم نے دو ٹرینگلز ہمارے پاس ہیں ایک ٹرینگل کسی اور جگہ پہ دوسری ٹرینگل کسی اور جگہ پہ ان کو یہ چیک کرنے کے لیے کی کیا یہ کانگرنٹ ہے یا نہیں بار بار ہم کہاں سے وہاں سے کٹ کر کے لائیں گے ایک ٹرینگل اور یہاں سے کٹ کر کے لائیں گے پھر ایک کے اوپر ایک رکھیں گے تو چیک کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ رولز ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ رولز ہے اوہ رولز کو ہم میتمیٹکس لنگویج میں کرائیٹیری آز بھی کہتے ہیں وہ رولز کیا ہے آپ کو خود پتا چلیں گے تو میں اس کے لئے کیا کروں گا آپ نے وہ رولز خود مجھے بتانے ہے اس کے لئے میں کیا کروں گا ہمارے پاس ٹرینگلز ہے میں آپ کو دو گروپس میں بانٹا ہوں ایسے یہاں سے سٹریٹ یہاں سے رائٹ میں گروپ اے ہو گیا ہے گروپ ون اور یہاں سے یہاں تک گروپ اپنی جگہ میں بیٹھے آپ کوئی بات نہیں گروپ اے اب میں پاس بے آپ peeling اور آپ کے پاس بے گئی ہے جب آپ کے پس تیانگل د Books ایک آر قدر ہو میں انفارمیشن دیکھ گئی ہے یا کسی تریاں گل میں ایک سائیٹ کیونکہ ہے کیسے کسی تر ایجل میں دو سائٹ کی انفارeringھین دی گئے ہو کیسے سائے کسی کسی دراس انفارریشن دی گئی ہو تو کسیней ہوجیつہی ایجل میں تین ایجلی ایک دی گئی ہو کسی ٹرینگل میں دو اینگلز یا ایک سائیڈ یا ایک سائیڈ اور دو اینگلز کی انفارمیشن دی گئی ہو آپ گور سے دیکھیں ان ٹرینگلز پہ جس کے ہاتھ میں ٹرینگل ہے وہ دیکھے گا کہ اس پہ کیا لکھا کیا لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے جو گروپ ہمارا وان ہے جو دائے سائیڈ بیٹھا ہے اس سے میں چاہوں گا کہ وہ مجھے ایک ٹرینگل وہ بچہ ہاتھ کھڑا کرے جس کے ہاتھ میں ایک ٹرینگل ہے اور اس ٹرینگل پہ صرف ایک سائیڈ کی لمبائی دی گئی ہو یعنی صرف ایک سائیڈ کی لمبائی جس میں دی گئی ہو شباز کس کے ہاتھ میں ہے بیٹے ویڈی گوڈ اور رائیڈ میں سافید وائیڈ کلر سے وائیڈ کلر سے جباز اس میں ایک 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 کی شباز بیٹے اس میں ہاں ایک سائیڈ کی ایک سائیڈ کی لمبائی دی گئی ہو ہے کس کے پاس ہاتھ کھڑا کرو شباز میں صبر اور پ مجھے آئے شباحت بیٹے آپ کی طرف دیکھیں این کی طرف یہاں پر آیا ہے حہ fünfze یہاں پر آراہم سیں اب مجھے biết ع 돼요 اس میں ایک سائد پاندرہ سنٹی میٹر رہا ہے بیٹے اس میں کیا دیا گیا ہے اس میں ایک سائد پاندرہ سنتی میٹر رہا ہے ہم چاک بھی کر سکنے یعنی ان دویٹرین گلز میں ایک سائد ہے برابر ہے جیسے یہاں پر یہ سائد پاندرہ سنتی میٹر ہے یہاں پر یہ سائد پاندرہ سنتی میٹر ہے کوشش کی ان کو یہ کیا یہ کانگرند ہے آپ بھی ان کو بھی دکھائیں ان کو بھی دکھائیں کہ یہ کانگرند نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جاؤ آپ بیٹھے بیٹھے تو یہ یہ ترینگل مجھے دے تو بیٹھے شاہر یہ ترینگل مجھے دے تو آپ بیٹھو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس سر does it mean that if one of the side is common between the two triangles then they are congruent yes if only one side is equal in two sides یعنی one side of one triangle is equal to another side of another triangle it is not necessary the triangles may be congruent it is not necessary ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ سیپ ریپرزنٹ کیا گیا ہے ایک ہی side تو اس کا مطلب ہے بیٹھے جب آپ کے پاس صرف ایک سائیڈ ایک ترینگل کا دوسری سائیڈ دوسری ترینگل کے ایک سائیڈ کے برابر ہے تو ترینگلز کانگرند نہیں ہو سکتی ہیں اس کا مطلب ہے ایک سائیڈ پہ ہم یعنی ایک سائیڈ پہ ہم ترینگلز کو کانگرند نہیں کہیں گے اگر ہم اگو اس کا مطلب ہے ایک سائیڈ ہمارا رول نہیں ہے اب ایسا ہو جائے ایسے گروپ 1 اور گروپ 2 سے وہ ترینگل آپ مجھے دیجئے جس میں دو سائیڈ کی لمبائی دی گئی ہو سکتا ہے جس میں دو سائیڈ کس کے ہاتھ میں شباش آگے جو بچے بیٹھے آپ ان کے ہاتھ میں دے دیجئے یہ شباش بیٹھے آپ لیجئے آپ کے پیچھے وہ دے رہی ہے آپ کو ترینگل شباش جس میں صرف دو سائیڈ کی لمبائی دی گئی ہو اب آجا آگے ایک ہی ترینگل آپ نے لائنی ہے بلکل اب بیٹھے شباش ایدھا آجا اس میں کیا دیا گیا ہے یہ آپ دیجئے مجھے فیلال یہ ترینگل ہے اس میں کیا ٹو سائیڈ کی لمبائی دی گئی اب بیٹھے صرف ان کی طرف دیگیں سیکسٹین سانٹی میٹر نائنٹین سانٹی میٹر اس میں کیا دیا گیا ہے ویری گوٹ تو اس کا مطلب ہے اس ترینگل کے دو سائیڈ اس ترینگل کے دو سائیڈ کے برابر ہے ہم چک بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ نائنٹین سنٹی میٹر اور یہ نائنٹین سنٹی میٹر آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں برابر سائل سے برابر س Malaysia سے اسیağı سے ہم چک کریں کہ یہاں سکسن سنٹی post سایدر برابر ہیں تو ان دو ٹرینگلز میں دو دو سائیدر برابر ہیں لیکن تب بھی آپ دیکھیں گے کی آئے کانگ دنت ہے برابر ان کو چک شباش آپ کوشک کیجئے ان کو جدیس زیادہ ک Feuزی تو کیسے ملائیں گے؟ گئے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے بیٹے دیکھو ایک طریقہ یہاں پہ 90 سنٹی میٹر سائد ہے اگر یہ کانگرنت ہوں گے تو 90 سنٹی میٹر اور 90 سنٹی میٹر سائد پہ یہ آنا چاہیے دیکھو 70 سنٹی میٹر کیا یہ کانگرنت ہے بیٹے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر دو ٹرینگلز میں دو دو سائرز بھی برابر ہے تب بھی ٹرینگلز کانگرنت نہیں ہو سکتے آپ بیٹھے آرام سے ٹرینگل لیجی آپ بیٹھے یہ آپ کی ٹرینگل ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہمارا آکارا دو سائڈز بھی بنابراہ ہیں وہ بھی ہمارا رول نہیں ہے اب آپ وہ ٹرینگل لاؤ جس میں تین سائڈز کی لمبائی دی گئی ہو سریا ہے کسی کے پاس ہاں بیٹھے آپ اس کے ہاتھ میں دیجیے شباش تین سائڈز کی لمبائی آپ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے اور یہاں اس گروپ سے بھی شباش اور کس کے ہاتھ میں مجھے بتائیں آپ اس میں کیا دیا گیا ہے آپ بیٹی بتاؤ اس میں کیا دیا گیا ہے آپ سن پا رہے ہیں اچھی طرح سے آپ بھی دیکھ لیجئے بیٹی دیکھو اس میں یہ ٹرینگل ہے اس میں 3 سائٹس کی لمبائی دی گئے 17 سنتی میٹر 15 سنتی میٹر 20 سنتی میٹر تو ان دو ٹرینگل میں اس کے تین سائٹس کے برابر ہیں لیجئے بیٹی دیکھیں آپ چک کیجئے یا یہ کانگرنٹ ہے شباش کوشش کیجئے دیکھنے کی یہ اس کے مطلب ہے اس نے چک کیا یہاں پہ آپ جاؤ بیٹھیں تو یہ 2 ٹرینگل ہیں لیکن ہمارے پاس کیا انفارمیشن تھی اس کے تین سائٹس اس کے تین سائٹس کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جب دو ٹرینگلز میں کارسپانڈنگ سائٹس یعنی ایک سائٹ اور دوسرا سائٹ اور تیسرا سائٹ دوسرے ٹرینگل کے ایک سائٹ دوسرا سائٹ اور تیسرے سائٹ کے برابر ہیں تو اس صورت میں وہ ٹرینگلز کانگرنٹ کہیں گے تو ہمارے لئے ایک رول بن گیا آتروائز ہمارے ایک ٹرینگل میں پتا ہے کتنے چیز ہوتے ہیں دیکھو یہ ایک ٹیانگل ہے ہمارے پاس اس میں three vertices بھی ہے اس میں three angles بھی ہے اس میں three sides بھی ہے اس میں nine چیزیں ہیں یعنی ہمیں nine چیزیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس صرف تین چیزوں کی ضرورت ہے جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا three sides اگر ایک triangle کے three sides دوسرے triangle کے three sides کے برابر ہیں تو triangles are concurrent Yes, ma'am, you are going to ask called. Yes, I have a question. Actually, I want to know when can we say that the two triangles are congruent to each other by ASA and by SAS? Yes, we are going towards that one. Okay, sir. You may please have a question, sir. So, say that, now you have another triangle. Now, give me that triangle. Give me that triangle, which in two sides, is the round and the other hand. One angle is given. Good. In between angle. Okay. Go. You have to come. Come on. Do it. Come on. You are sitting here. This is a good thing. Good. بیٹے آپ بے آئے ہیں آپ بے آئے ہیں ان دو ٹرینگلز میں دیکھو دو سائٹس کی لمبائی دی گئی ہے اور برابر یہاں پر بھی 13 سنٹی میٹر ہے یہاں پر بھی 14 سنٹی میٹر ہے یہاں پر بھی پورٹی میٹر ہے اور ان بیٹوین اینگل جو ان دو لائنز سیگمنٹ کے بیچ میں جو اینگل ہے وہ 6 دیگری ہے یہاں پر بھی 6 دیگری اینگل ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ چک کیجئے بیٹے کیا یہ کانگرنٹ ہے اس کو دیکھئے کانگرنٹ ہے تو ہمارے پاس کیا تھا ہمارے پاس انفارمیشن دی گئی تھی ہمارے پاس انفارمیشن دو سائٹس ایک ٹرینگل کے دو سائٹس دوسرے ٹرینگل کے دو سائٹس کے برابر تھی تو بیچ میں جو بیچ میں ایک اینگل تھا وہ ایک اینگل کے برابر تھا تو اس طریقے سے کیا ملا ہمیں کہ دیز ٹو ٹرینگلزار کانگرنٹ ہے تو ہمارے پاس اور ایک رول آ گیا سائیڈ اینگل سائیڈ تو رول کو ہم کیسے پڑھتے ہیں جیسے یہاں سے شروع کرتے ہیں سائیڈ اس کے بعد اینگل اس کے بعد سائیڈ تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اور ایک رول ہے سائیڈ اینگل سائیڈ تو اسی طریقے سے بیٹے آپ اور ایک آپ کے پاس بہت سارے ٹرینگلز ہیں آپ ٹرینگل لائے جس میں ایک سائیڈ کی لمبائی دی گئی ہو اور ڈائے بائے اینگلز جن کو ہم ایڈیسنٹ اینگلز بھی کہتے ہیں شباش شباش بیٹے شباش بیٹے کیونکہ ہم نے بہت کام کرنا ہے آگے آپ نے بہت کچھ جاننا ہے بھی آگے مجھے بتاو اس میں شباش بیٹے کیسے کیا دیا گیا ہے گلت ہے آپ نے میں نے کیا کہا میں نے پوچھا ایک ٹرینگل جس میں ایک سائیڈ کی لمبائی دی گئی ہو اور دو ایڈیسنٹ اینگلز تو یہ ایڈیسنٹ اینگلز نہیں ہے اس میں لمبائی ہے شباش ایڈیسنٹ اینگلز جاؤ اس کے پاس ہے وہ لے کے آؤ شباش بیٹے یہ آپ اپنے پاس رکھیں وہی پہ رکھیں مجھے بتاو اس میں کیا دیا گیا ہے اس میں ایک اینگل 42 ڈگری دیا گیا ہے اور دوسرا سائیڈ 17 سنٹی میٹر اور تیسرا اینگل 48 ڈگری بیٹے آپ کے جو پاس ٹرینگلز اس میں کیا دیا گیا ہے اس میں دو اینگلز اور بیٹ والا بیٹ والا ایک سائیڈ دیا گیا ہے اور بیٹ والا سائیڈ کتنا ہے 17 سنٹی میٹر تو اس سے مطلب ہے یہاں پہ یہ دو ٹرینگلز ہے ایک سائیڈ دیا گیا ہے 17 سنٹی میٹر اور یہاں پر بھی 17 سنٹی میٹر اور ٹو ایڈیسنٹ اینگلز بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ذرا آپ چاک کیجئے کیا یہ کانگرنٹ ہے آپ بھی دیکھ لیجے بیٹے آپ بھی دیکھ لیجے کیا یہ کانگرنٹ ہے آردیس کانگرنٹ ہے تو ہمارے پاس چیا انفارمیشن تھی ان ٹرینگلز میں ایک سائیڈ اور دو ایڈیسنٹ اینگلز آپ بیٹے بیٹے دو ایڈیسنٹ اینگلز دیئے گئی تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ٹرینگلز تاب بھی کانگرنٹ ہے تو ہمارے پاس اینگل سائیڈ اینگل رول اور ایک بن گیا یعنی اینگل سائیڈ اینگل کا مطلب ہے پہلے اینگل اس کے بعد سائیڈ اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی ٹرینگلز ہے آپ کے پاس ہاں اب آپ وہ ٹرینگل مجھے دیتے ہو جس میں تین اینگلز صرف دیئے گئے ہیں تین اینگلز جس میں تین اینگلز دیئے گئے ہیں شباش گروپ 1 سے آیا گروپ 2 سے مجھے بتاو اس میں کیا ہے بیٹے سر 3 اینگلز دیئے گئے ہیں 15 دیگری 70 دیگری 60 دیگری اس میں 3 اینگلز دیئے گئے ہیں 50 دیگری 60 دیگری 70 دیگری اس میں کیا ہے بیٹے سر اس میں 3 اینگلز دیئے گئے ہیں بلکل ایکس انگل ہوں تو ایک ایک پڑکی دگری اور دوسرا انگل آرام청 تو ان دوے پڑکے دانچ agre ایگر آنڈ آرام بوکام لهادر یہاں پڑک دering خوانی پڑک چک کریں تو یہی خوانی متiley پڑکی دیگری آنڈا پڑک چک کریں گے تو این دویر ترمین vi Angel بیر کفڑک یہی اکدار مڈی رسول ہے این بھو ایگر بھو ب Parسد 4 دلیکم در خوانی عمی کنگ پڑک بھی چک کریں گے چک کریں گے شباش آپ آپ بتائیں شباش کوشش کیجئے کوشش کیجئے کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے یا کانگرنٹ ہے کوشش کیجئے اور بھی دوسری طریقے سے چلو ٹھیک ہے آپ آپ نے اچھے دیزار نارٹ کانگرنٹ ہے آپ بتائیں بجے بیٹی کیا یہ کانگرنٹ ہے شباش شباش بیٹی آپ آرام سے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہو بیٹے آپ دیکھ رہو کیا انفارمیشن دی گئی تھی 3 اینگلز تین فارمیشن یعنی ایک ٹرینگل کے تین اینگلز دوسری ٹرینگل کے تین اینگلز 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 تین این سر وہ congruent کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اگر ایک ٹرینگل کے تین angles سر ایک angle تین angles دیا گیا اچھا یہی آپ کہہ رہے کہ آپ اگر اس ٹرینگل میں تین angles برابر ہیں یہ کیوں نہیں congruent ہے؟ اب بیٹے 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 دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں پہ بھی تین angles برابر ہیں دوسری ٹرینگل یہ کیوں نہیں congruent ہے؟ بیٹے ایک بات ہے اگر ہم angle بناتے ہیں سپوز میں کہوں گا آپ کو ایک سکس ڈگری angle ڈرا کیجئے یہاں پر ہمیں سکس ڈگری angle ڈرا کیا ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی اور کو میں کہوں گا آپ بھی سکس ڈگری angle ڈرا کیجئے آپ بھی سکس ڈگری angle ڈرا کیجئے وہ بھی ایسے ہی کرے گا لیکن اس کی جو لائنز ہوں گے وہ تھوڑا لمبے ہوں گے ان کا جو لائن سیگمنٹ وہ زیادہ ڈالے گا ٹھیک ہے؟ تو کسی بچے کو میں کہوں گا پھر یہاں پہ اور فپٹی ڈگری ڈرا کیجئے وہ یہاں پہ فپٹی ڈگری ڈرا کرے گا ایسے جائے گا دوسرے بچوں کو کہوں گا یہاں پہ فپٹی ڈگری ڈرا کیجئے وہ یہاں پہ ڈرا کرے گا آپ دیکھیں angles تو برابر ہیں لیکن angles میں جو side سے angle بنتے ہیں اس side کو لمبا یا چھوٹا کرنے سے angle پہ کوئی فرق نہیں پڑتی ہے پڑتی ہے کوئی؟ لیکن جب اسی انہی angles سے ہم triangle بنائیں گے اس پہ فرق پڑے گی ایک triangle بڑی ہوگی دوسری ہوگی؟ چھوٹی آپ سمجھ گئے میرے بات اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ تین angles پہ ہم ایک triangle کو کانگرنٹ نہیں کہیں گے کہ یہ دوسری triangle کے برابر ہیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اور ایک triangle ہے جس میں ایک جس میں دو angles اور ایک side دیا گیا ہو دو angles اور ایک side دیا گیا ہو لیکن adjacent angles نہیں چاہیے adjacent angles نہیں چاہیے شباش بیٹے آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں بلکل شباش بلکل بلکل بیٹے آپ لائے بلکل اس میں کیا دیا گیا ہے سر اس میں دو angles اور کوئی بھی ایک side دیا گیا ہے ایک side دیا گیا ہے اس میں کیا دیا گیا ہے ایک side کے لمبائی مجھے بتاؤ angles بتاؤ کیا ہے اس میں 60 degree اور 75 degree گوڈ آپ میں بتاؤ اس میں کیا دیا گیا ہے اس میں ایک side 21 cm اور angle 75 degree اور ایک angle 60 degree تو اس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک triangle ہے اس میں 21 cm ایک side ہے اور ایک adjacent angle جو ہے وہ 75 degree ہے اور یہاں پہ اور ایک angle ہے جو 60 degree ہے یہاں پہ بھی ہے اس triangle میں بھی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 21 cm آپ کو نظر آرہا ہے اچھی طرح سے 21 cm سائٹ کے لمبائی اور یہاں پہ جو ایجرسن انگل ہے 75 degree جیسے یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے اب آپ دیکھئے یہاں کانگرنٹ ہے چلو آپ دیکھیں شہباش بیٹے چلو میں آپ مائک لیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں آپ دیکھیں آرام سے دیکھیں آپ کوشش کیجئے ان کو ایک اوپر ایک رکھنے کی آپ دیکھے پتا چلے گا کہ یہ کانگرنٹ ہے کہ نہیں کانگرنٹ ہے یہ سیر کانگرنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس آپ بیٹھے بیٹھے آرام سے تو اس کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس دو انگلز دو انگلز اور ایک سائیڈ اور ایک سائیڈ ایک ترینگل کے دوسرے دو انگلز اور ایک سائیڈ کے برابر ہیں تو آپ بھی ہم ترینگلز کو کانگرنٹ کہیں گے تو اس رول کو ہم کیسے پڑھیں گے جیسے یہاں پہ انفارمیشن تھی پہلے سائیڈ اس کے بعد اینگل اس کے بعد اس کو ہم پڑھیں گے سائیڈ اینگل اینگل بھی پڑھ سکتے ہیں سائیڈ اینگل اگر یہاں سے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے اینگل اینگل تو اینگل اینگل سائیڈ بھی پڑھیں گے اینگل اینگل سائیڈ آپ کے پاس اور ایک بھی ٹرینگل ہے آپ کے پاس اور بھی ایک ٹرینگل ہے ایک رائٹ اینگل ٹرینگل ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، کیسے کلوں میں؟ ، اور ٹرائیانگل کرو؟ شباز، اب بیٹے آپ وہ بھی لائے اس پر ہم دیکھیں گے کیونکہ ٹرائیانگل کرو دیکھو ایک پچکللیٹرینگل ہوتی ہے اس میں ان کچھ کمیمہ تھے اس میں ٹھیک ہے؟ تو بیٹے مجھے پتہو کہاں یہ ٹرائیٹ اگل ٹرائیانگل ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے یہ ٹرائیٹ اگل ٹرائیانگل ہے؟ کیونکہ اس میں ایک اگل رائٹ اگل ہے ، نہیں؟ تو آپ کو کیسے پتا چلا یہ نائنٹی ڈگری ڈگری ڈگل ہے شواش کیونکہ اس میں دو سائیڈز دیئے گئے ہیں اور ایک ڈگل دیا گیا ہے نہیں میں کہتا ہوں بیٹے یہ آپ کو میں نے کہا آپ کو رائٹ ڈگل ٹرینگل آپ کو کیسے پتا چلا یہ رائٹ ڈگل ٹرینگل ہے کیونکہ یہ سٹریٹ ہے نا ایک سائیڈ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ بتائیں بیٹے یہ رائٹ ڈگل ٹرینگل ہے کوئی بتائیں گا مجھے میں نے کہا آپ کو رائٹ اینگل ٹرینگل آپ دے دو مجھے آپ نے کہا یہ رائٹ اینگل ٹرینگل ہے اس پر نہیں لکھا ہے نائنٹی ڈگری کہیں پہ لکھا ہے کہیں پہ تو آپ نے کیسے کہا کہ یہ نائنٹی ڈگری آنگل ہے جب مجھے کوئی بتائے گا شباش بیٹے آپ بتا رہے ہیں شباش یہ سارے نائنٹی ڈگری کا نشان ہے آہ بلکل بلکل اس نے صحیح جواب یہ کیونکہ یہ اینگل کی جو سمبل یہاں پہ جانے جیسے ہم یہاں پہ اس طریقے سے اینگل بناتے ہیں this is the simple for 90 ڈگری آنگل ورنہ ہم اینگل جیسے میں یہاں پہ چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم کروڈ لائن کا استعمال کرتے ہیں تو باقی آنگل کے لئے ہم وہ استعمال کرتے ہیں لیکن نائنٹی ڈگری آنگل کے لئے ہم یہ استعمال کرتے ہیں اگر ہم یہاں پہ لکھیں گے بھی نہیں نائنٹی ڈگری تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے it is understood it is 90 ڈگری آنگل آپ سمجھ گئے بیٹے تو اب مجھے بتائیں آپ these are two right angles these are two right angles تو اس میں کیا دیا گیا ہے اس میں ایک right angle 90 ڈگری دیا گیا ہے بلکل اور ہائی پارٹنورس 20 سنتیمیٹر بلکل ایک سائیڈ 50 سنتیمیٹر بیٹے آپ بتائیں اس میں کیا دیا گیا ہے اس میں ایک right angle 50 سنتیمیٹر right angle 90 ڈگری ہے اور 50 سنتیمیٹر سائیڈ ایک سائیڈ بلکل اور ایک سائیڈ 20 سنتیمیٹر اور ایک سائیڈ یہ ہائی پارٹنورس ہے دیکھو ان دو ٹرینگل یہ right angle triangles ہے ان دو ٹرینگل میں ایک سائیڈ کی لمبائی جو ہے 20 سنتیمیٹر تو ایک ہائی پارٹنورس کی لمبائی جو ہے 20 سنتیمیٹر اور ایک سائیڈ اس کو ہم کبھی بیس بھی کہتے ہیں اگر ایسے کریں گے تو پرپنڈگل بن جائے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو 15 سنتیمیٹر یہاں پر بھی ایک ٹرینگل ہے اس میں بھی ہائی پارٹنورس 20 سنتیمیٹر اور یہاں پر اس کی جو ایک سائیڈ کی لمبائی جو ہے 15 سنتیمیٹر اس کو آپ دیکھیں ان کو چیک کیجئے کیا یہ کانگرینٹ ہے بلکل دیزار کانگرینٹ تو اس کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس right angle triangle آپ بیٹھے چلو بیٹے اب بیٹھے اس کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس right angle triangle ہے right angle triangle میں تو 90 degree ایک angle ہوتا ہی پہلے ہی تو ان میں صرف ان کو کانگرینٹ ہونے کے لیے ان میں صرف ایک ہائی پارٹنورس اور ایک سائیڈ کا برابر ہونا لازمی ہے صرف یعنی اس کا مطلب ہے right angle ہائی پارٹنورس اور anyone up سائیڈ anyone up سائیڈ سر آئے کوششن دو رائیٹ دو کانگرینٹ ٹرینگلز ہیں برابر ہے بیٹی ایک ٹرینگل کی بیس دوسری ٹرینگل کی altitude برابر ہے اچھا سر کیا ایک کانگرینٹ ہے اگر ایک کانگرینٹ ہے تو کس کریٹیر ہے کے متحقیق شباش بیٹے بلکل ابھی ہم کر رہے تھے اسی پر بات کر رہے تھے شایر آپ نے گور سے نہیں سنا کیونکہ آپ کا جو کوششن ہے اس کا تھوڑا بہت میں نے ذکر کیا تھا دیکھو بیٹے ابھی آپ کہہ رہے تھے یہاں پہ ابھی ہم کہہ رہے تھے ہم نے چک بھی کیا تھا ایسے دیکھو ایسے میں آپ کو پھر بھی ہم چک کریں گے یہ کانگرینٹ ہے ہے نا کانگرینٹ ہے تو ابھی آپ دیکھئے اگر ایسے رکھیں گے یہاں پر اس سائیڈ کے لمبائی پیپٹین سنٹی میٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اس سائیڈ کے لمبائی اس کو آپ بیس کہتے ہیں کہتے ہیں بیس لیکن اگر میں اس ٹرینگل کو ایسے ایسے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ صرف جس طریقے سے ہم ریپرزنٹ اس کو کریں گے اگر اس کو ایسے ٹرینگل کو کریں گے تو یہ نیچہ ہے جو ہم اس کو بیس کہتے ہیں اگر ایسے کرے گا تو ہم اس کو پرپنڈکولر کہتے ہیں اصل میں پرپنڈکولر وہ ہوتے ہیں وہ لائن سیگمنٹر جو آپ اس میں انٹرسیکٹ کرتے وقت نائنٹی ڈگری آنگل بناتے ہیں چاہے یہ ہو یہ ہو یہ دونوں پرپنڈکولر کہلائیں گے جیسے اس کو اوپر کیا یہ اس کو پرپنڈکولر کہتے ہیں باقی یہ دونوں سے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا کوششن تھا کیسے کرائیٹیریا کے اطحاد تو سمپلی ابھی ہم نے بتایا جو ہم نے بتایا آر ایچ ایس یعنی رائٹ اینگل ہائی پارڈ نیو سائیڈ انڈ تو اس کرائیٹیریا کے اطحاد یہ دو ٹرینگلز کا انگرنٹ ہے یہ دو ٹرینگلز کا انگرنٹ ہے میں جانتا چاہوں پہلے ہمارے پاس ٹائم کیا ہے اب اب سو ایچ ستین تھوٹی آہ تو ٹھیک ہے سر ای آہ ایک کیسے کرسکون بلکل آپ پوچھتے ہیں سر سر بلکل بلکل کوششنی پوچھی بانگوبر سوال سر اتنے سارے کرائیٹ ایریات کی کیا زورت ہے جبکہ ہم ایک ہی کرائیٹ ایریات کی کیا زورت ہے نگچ اینجوکارئی cuurt meteoriirie. بہت اچھا بیٹے ہے ۔ کاریٹیری وقت پارے ایئی ہے سب شوری holi ہمارے پاس نے وقت سرک نہیں ہے۔ دوسرای سے ہمارے پاس ہمارے پاس آیا ہے۔ مطان سابس مان لے ہماری ہمارے پاس آیا ہے۔ نام جی روحب ایacaktرین بیٹے ان کچھ آیا ہے۔ مشاف щоб کیر وقتز روح بڑت روحوں فعل، ان کا مطال المطارل بنی كل Rus وقت مان 삼ی ایئرگی سری توجہ میرے ایک ماں سرک، ہے ہمارے پاس آیا آر ایس یہ بھی کرائیٹیریہ نہیں تھا یہ کرائیٹیریہ تھا یہ کرائیٹیریہ نہیں تھا یہ تھا یہ بھی کرائیٹیریہ تھا یہ نہیں تھا اینگل اینگل نہیں تھا تو ہمارے پاس پانچ کرائیٹیریہ ہم نے پڑھے شاید یہ اچھے پڑے ہم نہیں تو پانچ پڑے اچھے چلو ٹھیک ہے ہاں یہ پانچ ہے کیونکہ یہ دونوں سیم ہیں سائیڈ اینگل یہ دونوں سیم ہی ہے یہ دونوں سیم ہیں ان کو دو بار میں نہیں لکھا تو پانچ کرائیٹری ان کا جو پوستن ہے یہ کہہ رہے کہ اتنے سارے پوستن کی کیا زورت ہے ہم ایک ہی پوستن کیا کر سکتے ہیں کیا دو ٹریکلس کانگرنٹ ہے کی نہیں ہے بیٹے آپ کے پوستن کا جواب میں دوں گا لیکن چلو ٹھیک ہے میں بھی دوں گا آپ کا جواب میں دوں گا فرض کرتے ہیں اس کی احمد میں آپ کو بتاؤں گا کوشش کروں گا میں یہاں پہ آپ کو اس کا پتا چلے فرض کرتے ہیں آپ کا جو مکار ہے یہ اس کا ایک وال ہے باہر سے ایک وال ہے فرنٹ وال دیوار جو کہتے ہیں ایسے اس کا چھت یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ فرض کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے اس کا پلنٹ ہوتا ہے پلنٹ جانتے ہو آپ پلنٹ جس میں پتھر کا کام کرتے ہیں اس سے بعد پھر انٹو کا کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ونڈوز ہم فٹ کرتے ہیں ونڈوز فٹ کرتے ہیں یہاں پہ فرض کرتے ہیں آپ کے اس دیوار میں ایک ونڈوز ہے یہاں پہ لیکن وہ ٹرائنگلر ونڈوز ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹرائنگلر ونڈوز بھی ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں اور ایک ٹرائنگل یہاں پہ اور ایک ونڈوز ہونی چاہیے جو آپ نے نہیں بنائی ہے جو آپ نے نہیں بنوائی ہے پہلے تو اس صورت میں آپ نے اپنے اس کاریگر کو بتانا ہے کہ اس کا میجرمنٹ کیا ہے تو وہ میجرمنٹ آپ نے اس کو دینا ہے تو پھر وہ جا کے وہ بنا دے گا آپ کو تو آپ تب جا کے اپنے فٹ کریں گے تو میجرمنٹ کے لئے اپنا اور ان دو ٹرائنگلز کو آپ میجر کر سکتے ہیں لیکن یہ سائیڈ یہاں تک آپ کا ہاتھ نہیں آرہا ہے یعنی جس ٹیپ سے آپ میجر کرنا چاہ رہے ہو وہاں تک آپ کا ہاتھ اوپر تک آپ کا ہاتھ نہیں جا رہا ہے تو آپ کا ہاتھ صرف آپ یہ اینگل میجر کر سکتے ہو یہ اینگل میجر کر سکتے ہو اور یہ سائیڈ میجر کر سکتے ہو تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے یہ چیز میجر کیا سائیڈ اینگل سائیڈ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا یہ کرائیٹیریا سائیڈ اینگل سائیڈ تو آپ صرف یہی انفارمیشن اس کو دیں گے تو وہ اسی انفارمیشن سے آپ کو کانگرنٹ ایک ونڈوز بنا کے دے گا تو یہ ایک اسی طرح سے جو باقی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سائیڈ نہیں میجر کر سکتے ہو آپ اوپر سے میجر کر سکتے ہو آپ اوپر سے یہ اینگل میجر کر سکتے ہو اور یہ دو سائیڈ سا میجر کر سکتے ہو یہ نہیں کر پائیں گے تو اس صورت میں سائیڈ اینگل سائیڈ کا رول آپ اپلائے کریں گے اس کو آپ بتا دیں گے مجھے یہ اس سائیڈ کا ونڈو چاہیے وہ آپ کو بنا کے دے گا ٹھیک ہے اب میں چاہوں گا آپ سے کچھ questions میں آپ سے پوچھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹے آپ آجا ادرا شباش بلکل بلکل آجا شوک سے آجا ان میں سے کوئی بھی آپ ٹرینگل چوز کیجئے پک کیجئے شباش جو آپ کی مرضی ہے ویری گوڈ آپ مجھے اس کی ٹرینگل چاہیے شباش اس کی ٹرینگل調 ٹھیک ہے بیٹے آپ ان کی طرف یہ دیکھو میں نے اسے کہا ٹرینگل ہے چوز کی اس نے چوز کی اور دوسری کہا کی اس کی ٹرینگل اس نے دے دی ٹرینگل لیکن اور ایک قویشن ہے آپ کے لیے آپ مجھے بتائیں اس میں کون سا اینجہ 一 ож ож اشتماعت کے گیا ہے angle side angle angle side angle یعنی یہاں پہ ایک angle ہے یہاں پہ ایک سائیڈ ہے اس نے صحیح جواب دیا ٹھیک ہے آپ بیٹے بیٹے کوئی اور ایک آئے گا یہاں پر شباش بالکل آپ آئے سکتے ہیں چلی کوئی بات نہیں آپ آئے بالکل بیٹے جوڈ آپ بھی کوئی ٹرینگل آپ چوز کیجئے اپنی مرضی سے شباش آپ اس چکانگرن ٹرینگل مجھے دے دیجئے آپ آرام سے دیکھیں آرام سے دیکھیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بالکل بالکل چلو کوئی ہے آپ کو ٹرینگل چلو یہاں پر دیکھیں شباش بیٹے آپ آرام سے آرام سے بالکل دیکھ رہے ہیں گے آپ ٹھیک ہے بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کون سی ٹرینگل چوز کی ہے اس نے وہ ٹرینگل چوز کی ہے جس میں انگلز دیئے گئے تھے تو ابھی ہم نے کیا پڑا تھا شباش کیا یہ کانگرنٹ ہے بیٹے ذرہ چیک کرو کیا یہ کانگرنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے پڑا تھا شاید آپ کو یاد میں ہم نے پڑا تھا جب ایک ٹرینگل کے تین اینگلز دوسری ٹرینگل کے تین اینگلز برابر ہے ٹرینگلز کانگرنٹ نہیں ہو سکتے ٹرینگلز کانگرنٹ ہے نہیں ہو سکتے بیٹے آپ پتہ چلو آپ کو اس آپ نے کون سی ٹرینگل چوز کی تھی اینگل جس میں تین اینگلز دیئے گئے تھے اس لیے اس کی کانگرنٹ ٹرینگل نہیں یہاں پہ ٹھیک ہے بیٹے بیٹے چلو ویری گوڈ ہاں کوئی اور شباش ون مور شباش پلیل آپ آئیے آرم سے بلکل بیٹے چلو آپ بھی آئیے اس کے پیچھے بیٹے کوئی بھی ٹرینگل آپ چوز کیجئے اپنی مرضی سے ہاں اس کی کانگرنٹ ٹرینگل مجھے چاہیے ویری گوڈ مجھے بتاؤ یہ کانگرنٹ ہے کونسا اس میں کرائیٹری آئیے یہ رول استعمال کیا گیا ہے اس میں ایک رائٹ اینگل اور اس کے ہائے پارٹنواز بلکل تو اس کا مطلب ہے آر ایچ ایس جو ہم یہاں پہ پڑھا جو ہم نے یہاں پہ لکھا آر ایچ ایس رول استعمال کیا گیا ہے رائٹ تو بیٹے آرم سے چلے بیٹے آپ بھی کوئی مائی کم کے ہاتھ میں دیجئے بیٹے بلکل آپ بھی کوئی ٹرینگل آپ لے لیجئے شباش بیٹے اس کی آپ کانگرنٹ ٹرینگل مجھے آپ یہاں سے دیجئے آپ مجھے بتائیے بیٹے آپ اس میں کون سا کرائیٹی رہ کس کرائیٹی رہ کے طاعت آپ نے اس کو سائیڈ 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 یعنی اس میں تین سائیڈ اس کے لمبائی دی گئے ہو بیری گوڈ بلکل تو آپ شباش بیٹے آپ بیٹے اور ایک آئے گئے آپ پہ پلیس ہاں کوئی بات نہیں اپنی مرض سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں تک سمجھ پائے اچھی طرح سے بیٹے کوئی بھی آپ ٹرینگل چوز کیجئے اب اس کی کانگرنٹ ٹرینگل مجھے چاہیے کیوں نہیں ہو سکتے ذرا ان کو بھی بتائیے سر کیونکہ اس کے دو ہی سائیڈے دیکھو بیٹے آپ اس نے اچھی طرح سے پڑا یہ کہتا ہے اس نے یہ ٹرینگل چوز کیے پہلے تو آپ میں نے اسے پوچھا کہ اس کی کانگرنٹ ٹرینگل دے دیجئے یہ کہہ رہا ہے ہم دو صائد پر ٹرینگل کو کانگرنٹ ٹرینگل نہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر دو صائد ٹرینگل کے دوسری ٹرینگل کے دو صائد ترینگل کے برابر یہ مائکر لی جیاب بیٹے تو اس کا مطلب ہے اس کی کانگرنٹ ٹرینگل نہیں ہو سکتی ہے شباز تو بیٹے آپ بھی کون set بیٹے دیکھے ہیں تو ٹھیک ہے اس کی کان گن ٹرینگل آپ ان کی طرف دیکھیں شرم ان کی طرف دیکھنے اس نے چسطے ہی کو کان گن ڈرینگل چوز کی ہے ention큼ینٹرینگل بتائے آپ کے صورت کے înekон کریتے جسا ہم نے جانب کے ساتھ پڑھا ears کے بعد اس عن Ahhh اس کے بعد Face یہ جانب یہاں پر د ہے اس پر اس آنوں کو دوں گا انہا ہمارے رہنیوں سے مشہد کر رہا ہے۔ کیا اس کا قیود ہے؟ اگر آپ کا مطلب ہے اور اس کی سیٹویشن ہے۔ اگر آپ کو یہ بہر کیا کرتے تھے؟ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے ، یہ آپ ہوئی ریور ساتھا ہے۔ آپ پھرز کرتے ہیں کہ یہ ہوں تک ریور ہے۔ یا اس سے ایک ریور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بریج بناید ہے۔ لیکن اس کا جو exactly جو ویڈر تھے وہ میں پتا نہیں ہے مجھے تو یہاں پر میں کانگرن ٹرینگلز کا استعمال کروں گا کانگرن ٹرینگلز کا جیسے کیسے یہاں پر میں کھڑا ہوں میں اپنی آنکھوں سے آپ کے جو یہاں پر فوٹ سے وہاں پر ایک انگل درا کروں گا اور ایسے مڑوں گا یہاں پر اور ایسے ہی اسی لائٹ سے وہاں پر ایک ٹرینگل ہماری درا ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ ٹرینگل اور یہ ٹرینگل کانگرنٹ ہے یہاں سے وہاں تک میں نہیں جا پاؤں گا لیکن یہاں سے وہاں تک تو لینڈ ہے ہم جا پائیں گے تو شکریہ بیٹے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھایا ہوگا کیونکہ آپ نے جواب بھی دیا جو میرے کوسٹنز آپ سے پوچھے اچھی طرح سے آپ نے جواب بھی دیا ہے تو بہت بہت